بھارت میں کورونا کی دوسری لہر کا کہہر کم ہو گیا ہے ایسے میں اب کورونا کے معاملوں سے زیادہ بلیک فنگس کے معاملے ہر کسی کی چنتہ بڑھا رہے ہیں فیلال بھارت میں بلیک فنگس کے بارہ ہزار معاملے ہیں جن میں زیادہ تک کورونا سے اُبھرنے والے لوگ شامل ہیں ایسے میں اب سوال اٹھ رہا ہے کہ بلیک فنگس کے معاملے بڑھنے کے پیچھے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے چکتسہ کے شیطر کے کچھ جانکاروں کے مطابق بھارت میں ڈائیبیٹیز کے معاملوں کی بڑی سنکھیا میں موجودگی کی وجہ سے بلیک فنگس کے معاملوں میں وردی دیکھنے کو ملی ہے کورونا وارس مہماری سے پہلے دنیا بھر کے کم سے کم 38 دیشوں نے میوکر مائیکوسز کے معاملوں کی ریپورٹ دی تھی جسے عام طور پر بلیک فنگس کے نام سے جانا جاتا ہے لینڈنگ انٹرنیشنل فنگل ایڈیوکیشن کے مطابق پرتی 10 لاکھ لوگوں پر 144 معاملوں کے ساتھ بھارت اور پاکستان میں یہ ہر ساروہدھک تھی مینچیسٹر یونیورسٹی میں فنگل سنکرمن ویششک گئے ڈاکٹر ڈیویٹ کے مطابق بھارت میں بلیک فنگس کے معاملے کورونا مہماری سے پہلے ہی دنیا کے کسی انیہ حصے کی تلنا میں زیادہ تھے دیویٹیز سے جڑا ہوا ہے اور بھارت میں اس کے معاملے بہت زیادہ ہیں پوری دنیا کی بات کریں تو ابھی حالی میں کیے گئے ریسرچ کے مطابق بلیک فنگس کے 94 پتیشت مریض وہ ہیں جنہیں دیویٹیز ہیں جس میں اکتر پتیشت مریض بھارت کے ہیں بھارت کے عراوہ کئی دیشوں میں میوکر مائیکوسس کے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں دیویٹیز کے مریضوں کی خاصی سنکھیا ہے پاکستان اور بانگلہ دیش میں بھی ڈائیویٹیز کے مریضوں کی بڑی تعداد ہے ان دونوں دیشوں میں میوکر مائیکوسس کے معاملے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن ان کی سنکھیا اتنی زیادہ نہیں ہیں بانگلہ دیش کے ڈاکٹروں کی ٹیم میوکر مائیکوسس کے معاملے کا علاج کر رہی ہے جبکہ دوسرے سندگ معاملوں میں جانچ کے نتیجوں کا انتظار کیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان میں بیتے کچھ ہفتوں کے دوران میوکر مائیکوسس کے پانچ مریض سامنے آئے تھے جن میں سے بارہ ماہی تک چار کی جان جا چکی تھی برازیل کی بات کریں تو وہاں اب تک بلیک فنگرز کے انتیس معاملے سامنے آ چکے ہیں لیکن فلاحال یہ سپسٹ نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو پہلے کورونا سنکرمن ہوا اور کتنوں کو ٹائبٹیز بھی ہے ابھی حالی میں روس نے بھی لوگوں کے بلیک فنگرز کے پیڑت ہونے کی جانکاری دی تھی لیکن ان میں سے ڈائبٹیز والے مریضوں کا اب تک پتہ نہیں چل پایا ہے امریکہ کی بات کریں تو وہاں بڑی تعداد میں ڈائبٹیز والوں کی سنکھیات زیادہ ہے ایک آنکل کے مطابق یہاں کی آبادی کے نو دشملہ تین پرتیشت لوگوں کو ڈائبٹیز ہے یو ایس سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کے مطابق پوری دنیا میں میوکا مائیکوسیز کے معاملے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیول تین پرتیشت لوگوں کے معاملوں کو چھوڑ دیں تو ویاپا کروپ سے اس کی دیکھوال بھی کی جا سکتی ہے وشش شگوں کے مطابق کوویٹ کے کچھ مریضوں کے علاج میں اندہ دون سٹیروائٹز کے استعمال کو بھی میوکا مائیکوسیز یا انیہ پنگرز سے جوڑا جا سکتا ہے فلال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا موسیقی